بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ٹوٹوریلز ڈاٹو آر جی کے جانب سے سکندر حیدر آپ کی حدوت میں حاضر ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے ہم نے ایک سنگل پیز موٹر کو کنٹرول کرنا ہے اور وائر کرنا یا انسٹائل کرانا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے میں میں آپ کو صرف یہ دکھاؤں گا کہ یا یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ایک سنگل پیز موٹر کو ڈبل پول سرکٹ بریکر سے کیسے کنٹرول کرنا ہے لیکن سنگل پیز موٹر ہم صرف ڈبل پول سرکٹ بریکر سے کنٹرول نہیں کرتے یہ صرف ایک سادہ طریقہ ہے ہم ان سے اپنے گھر گریلیو یا ہم اپنے عموماً اپنی زندگی کے طرف دے کے جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں پاکستان میں تو ہم ان کے لئے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں یعنی ہم اس کے لئے ایک پاور آٹلیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں پاور سوچ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور ایسے کچھ ہینڈل ٹائپ سوچ یا چینجور کے ٹائپ جیسے ہوتے ہیں یا ون وی سوچ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی سنگل پول سرکٹ بریکر بھی استعمال کرتے ہیں جو میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں میں کانڈیکٹر استعمال کرتا ہوں آپ ریلی بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں سے آپ ایک سنگل پیز موٹر کو کنٹرول کر سکتے یا اس کو وائر کر سکتے ٹھیک ہے لیکن جو میں اپنے گھر میں استعمال کرتا ہوں وہ اس کے لئے میں ایک کانڈیکٹر اور اس کے ساتھ ترمل ورلوڈ ریسیٹیبل ورلوڈ ایک سکٹر ایسی چیزیں لگائے پروٹیکشن کے لئے لیکن وہ ہم بعد میں سیکھیں گے کہ اسے کیسے کرتے آج میں آپ کو صرف ایک سادہ طریقہ سکانے جا رہا ہوں جس سے ہم ایک سنگل پیز موٹر کو بہ آسانی وائر کر سکتے کنٹرول کر سکتے تو اس ویڈیو میں صرف آپ کو صرف اتنا سیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے ایک دبل پورٹ سرکٹ بریکر سے ایک سنگل پیز موٹر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ انٹرنلی کنیکشن بھی کچھ میں آپ کو موٹر کے بارے میں بتا دیتا تو سنگل پیز انڈکشن موٹر میں ہمارے ساتھ دو طرح کے وائنڈنگز ہوتے ہیں ایک کو ہم مین وائنڈنگ کہتے ہیں اور دوسری کو ایکزیلری یعنی مددگار وائنڈنگ یا امداد پرام کرنے والا وائنڈنگ تو جو مین وائنڈنگ ہے ہم اپنے عام سی زبان میں ہم اسے رننگ وائنڈنگ کہتے ہیں اور ایکزیلری وائنڈنگ کو ہم سٹارٹنگ وائنڈنگ کہتے ہیں اب اس کا کنیکشن جب اگر کسی باہر ملکہ بنا یا کمپنی کا موٹر ہو تو اس سے تین تارے نکلی ہوگی اگر سمرسیبل ہوگا اس سے بھی تین تارے نکلی ہوگی لیکن اگر عام سا ایسا ایک پمپ ہو اور موٹر ہو جب میں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے تو یہاں عموماً ہم اس سے چار تارے نکالتے ہیں اس میں ہم دو تارے آپس میں ملا لیتے ہیں اس کو ہم کامن پوائنڈ کہتے ہیں یعنی من وائنڈنگ کا ایک سرہ اور ایکزیلری وائنڈنگ کا ایک سرہ جس پوائنڈ پر ملتا ہے آپ اس میں اس کو کامن پوائنڈ کہتے ہیں اب من وائنڈنگ کا دوسرا سرہ رننگ کہلاتا ہے اور ایکزیلری وائنڈنگ کا دوسرا سرہ سٹارٹنگ کہلاتا ہے یعنی سٹارٹنگ وائر کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کنیکشن تو ہم جو انٹرنلی بھی کر سکتے کیوں ہم اسے باہر میں کامن کرتے ٹھیک ہے اگر کمپریسر کی بات کی جائے یا ایک چتکے پنکے کی بات کی جائے یا سمر سے بل پمپ موٹر کی بات کی جائے تو اس میں ہم یہ جو کامن ہے اور یہ چیزیں چوہے کامن ہے اور یہ کامن وائر جو بناتے ہیں ایک زیدری کا ایک سرہ وائر مین وائنڈنگ کا ایک سرہ وہ انٹرنلی ہم کنیکشن کر لیتے ہیں لیکن جو اس طرح کے موٹرز ہیں اس میں ہم زیادہ تر سے چار تارے نکال لیتے ہیں اگر پنکے میں ہوتی ہے تو پنکے میں ہم چار تارے نکال سکتے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اس کی روٹیشن کی ڈائریکشن بدل ہے بدل نہیں ہو یا اس کے اگر یہ کلاک وائز چکر کارتا ہے تو اگر ہمیں اسے انٹی کلاک کرنا ہے تو ہم یہاں سے اسے انٹی کلاک بھی کر سکتے ہیں لیکن جو موٹر ہے اور ایسا جو وارٹر پمپ موٹر استعمال ہوتا ہے وہ عموماں اور ہمیشہ کلاک وائز میں فانی نکال سکتا ہے اس کا پمپ کلاک وائز میں ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اگر کلاک وائز میں کان نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے اسے کلاک وائز میں اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں اب کیسے آپ نے اس کی ڈائریکشن چینج کرنی میں آگے آپ کو بتا دے جا رہا ہوں سب سے پہلے جو مین وائنڈنگ کی وائر ہے وہ یہاں پر پہنچ گئی ہے اور جو ایکزلری وائنڈنگ کی ایک وائر ہے یہاں پر پہنچ گئی ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دونوں آپس ہمیں مل گئے تو اس سے کامن پوائنٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ رننگ وائنڈنگ یعنی سوری یہ رننگ وائنڈنگ ہے یا مین وائنڈنگ ہے تو اس کا دوسرا سرہ ہم رننگ تار سے جانتے ہیں یا اس کو رننگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رننگ وائر ہو گئی یہاں پر پہنچ گئی دوسرے جو کنیکشن پوائنٹ ہے یہاں پر مل گیا یہ اس کنیکٹر میں انٹر ہو گیا اب کپیسٹر کا ایک سرہ یعنی ایک ٹرمینل سے نکلا ہوا تار یہاں پر کنیکٹ ہو گا اس رننگ والی تار کے ساتھ اور دوسرا سرہ کپیسٹر کا یہاں پر یہ ایکزلری وائنڈنگ کے دوسرے سرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گا جو دوسرا سرہ ہو گا اسے ہم سٹارٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ موٹر آپ نے کلاک وائس چلانا ہے اور یہ انٹی کلاک میں چل رہے تو جسٹ آپ نے یہ کپیسٹر کا جو یہ تار ہے یہ نکالنا ہے یہاں پر کنیکٹ کر لینا ہے اور یہ جو ایکزلری وائنڈنگ کا تار ہے یہ آپ نے نکالنا ہے اور یہاں پر کنیکٹ کر لینا ہے تو یہ اس کا یہ جو اگر انٹی کلاک میں ہو گا تو یہ کلاک وائس میں آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ بعد میں ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزیں دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم نے سنگل پیز موٹر کی انٹرنل وائنڈنگ سے تارے نکالنی ہے اور کیسے ہم نے اسے بار اس کی روٹیشن چینج کرانی ہے ساری چیزیں ہم پھر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اب بات ہے سمپل ہم نے اسے وائر کیسے کرنا ہے تو ہمارا کام اس کنکشن پلیٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کنکشن پلیٹ سے کام سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے لئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کئی طریقے استعمال کر سکتے لیکن جو سادہ طریقہ ہے وہ اور جو ہم پاکستان میں عموماً استعمال کرتے وہ ڈبل پول بریکر سے کسے وائر کر سکتے یا ایک پاور اوٹلیٹ سے وائر کر سکتے یا پاور فلکس سے وائر کر سکتے ایک ایک ٹرمینل میں کنیکٹ کر لینا ہے اور دوسرے ٹرمینل میں کنیکٹ کر لینا ہے یعنی دوسرے کنیکٹر میں کنیکٹ کر لینا ہے اگر کنیکٹر ہوگے یا کوئی اور ٹرمینلز ہوگے لیکن آپ نے صرف کنیکشن پوائنٹ پر یہ وائرے کنیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو نیوٹل یہاں پر کنیکٹ ہو گیا پیز یہاں پر کنیکٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے دونوں تارے سرکٹ بریکر میں کنیکٹ کر لینا ہے اگر آپ یہ دونوں تارے یہاں پر کنیٹ کر لیں اور مین سپلائی یہاں پر کنیٹ کر لیں گے تب بھی سہم ہی کام کرے گا ٹھیک ہے زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر سرکٹ بریکر میں نیچے سے ہم کرنٹ دے دے اور اوپر سے لے تو مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سرکٹ بریکر جو ایم سی بھی سرکٹ بریکر ہوتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کرتا لیکن آپ نے آر سی ڈی میں یہ کنکشن پھولو نہیں کرنا ہے نیچے سے کرنٹ نہیں دینا ہے اوپر سے ہی دینا ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے لینا ہے ایم سی بھی میں اگر آپ نیچے سے دیں گے اوپر سے لیں گے یا اوپر سے دیں گے نیچے سے لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پر یہ نیوٹل آپ نے یہاں اسٹرمیل کے سیٹ کنیٹ کرنا ہے اور پیز کا وائر یہاں پر کنیٹ کرنا ہے انکمینگ سپلائی آپ نے پیز یہاں پر اور نیوٹل یہاں پر کنیٹ کر لینا ہے جب آپ اس سرکٹ بریکر کو آن کریں گے تو یہ موٹر سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں کیپیسٹر کی سائیمبل کے بارے میں اس ٹائیگرام میں میں نے کیپیسٹر کا سائیمبل دکھائی ہوئے تو کیپیسٹر کا یہ سائیمبل ہے تو کیپیسٹر یہاں پر میں نے دکھائی ہوئا ہے یہ کیپیسٹر اگر آپ کا کمزور ہے تو آپ کو دوسرا اسی میار سے لگائے اسی ریشو کے حساب سے لگائے اگر آپ کے موٹر میں پچیس مایکرو پیرارٹ کا کیپیسٹر لگا ہوا ہے پہلے سے اور وہ حراب ہو چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے تو نیا والا بھی پچیس مایکرو پیرارٹ ہی رکھے ٹھیک ہے اگر کوئی الٹیج کا کمی کا مسئلہ ہو اگر آپ کی موٹر کی انکمنگ جو انفوٹ ریٹڈ الٹیج ہے وہ دو سو بیس الٹ ہے اور آپ کی سپلائی ایک سو نبے یا ایک سو اسی الٹ ہے تو آپ اس کیپیسٹر کو توڑا بڑھا دیجئے یعنی پچیس مایکرو پیرارٹ کے بجائے تیس مایکرو پیرارٹ لگا دیا تب آپ کا موٹر اچھی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہ آپ کے پاس اگر ارتنگ پوائنٹ موجود ہے یعنی ارتنگ کنیکشن کے لئے کوئی جگہ ہے تو آپ ضرور اپنے موٹر کے باڈی کے ساتھ ارتنگ وائر ضرور کنیکٹ کیجئے اگر آپ کے موٹر کے اندر کنیکشن پوائنٹ میں ایک ارتنگ کے لئے کوئی پوائنٹ ہو تو اس کے ساتھ آپ نے ارتنگ ضرور کنیکٹ کر لینے ٹھیک ہے بہرحال آج کی ویڈیو ہتم ہوئی مزید ٹوٹوریل کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویب سائٹ www.electricaltutorials.org کو ضرور ویزٹ کیجئے اور آہا سے آپ یہ ساری ویڈیو کولیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے اور جو موٹر کی وائنڈنگ کے بارے میں ہے اور جو اس کی دوسری طریقہ ہے دوسری طریقے سے ہم یہ کنٹرول کر سکتے ہیں وائر کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ طریقے بھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا اور ایک اور بات کیا ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ